اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہنے کم اپنے تمام بھائیوں اور اپنے تمام بہنوں کو السلام علیکم کہتا ہوں اور السلام علیکم کہنے کے بعد اپنے چینل پر خوش آمدین کہتا ہوں تو دوستو آج میں آپ کے لئے ایک ایسی ویڈیو لے گیا ہوں جس میں میں آپ کو حاجت پوری کرنے کے لئے ایک بہت ہی خاص عزیفہ بتاؤں گا آپ یہ عمل ایک دفعہ کریں انشاءاللہ عزیز آپ کی ہر حاجت آپ کی ہر پریشانی اور آپ کی ہر مصیبت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد اپنے فرشتوں کے ذریعے سے کرے گا یہ ایسے کلمات ہیں جنہیں پڑھنے سے چوتھے اسمان کے فرشتے انسان کی خدمت کرنے کے لئے انسان کی مدد کرنے کے لئے اسی وقت حاضر ہو جاتے ہیں یہ ایسے کلمات ہیں جنہیں آپ نے صرف تین مرتبہ پڑھنا ہے تین مرتبہ پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات آپ کی تمام پریشانیاں اور آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے تو وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے دو چار چار نفل مازدہ کرنی ہے چار چار نفل آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں چاہے صبح پڑھنے چاہے شام لیکن زبان کے وقت آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں اور اثر سے مغرب کے درمیان آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں عمومت دوستو ہمارے معاشرے میں یہ مشہور ہو چکا ہے کہ جب سورج بالکل سر پر آ جاتا ہے تو اسے زبان کا وقت کہتے ہیں اصل میں دوستو وہ زبان کا وقت نہیں ہوتا وہ استعوا کا وقت ہوتا ہے زبان کا وقت کہتے ہیں جب سورج ڈھک رہا ہو اس وقت زبان کہتے ہیں مطلب زبان کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کا ڈھنلا سورج کا ڈھنلا اسے زبان کہتے ہیں استعوا کہتے ہیں درمیانے کو کہ جب سورج بالکل درمیان میں آ جاتا ہے آپ کے سر پر آ جاتا ہے وہ استعوا کا وقت ہوتا ہے تو ہمارے معاشرے میں یہی مشہور ہے کہ ہم اسے ہی زبان کا وقت کہہ دیتے ہیں جب سورج بلکل سر کے جنمیان میں آ جائے تو آپ اپنی یہ غلطی ٹھیک کریں تو آپ اسے زبان کا وقت مت کا کریں یہ اس تبا کا وقت ہوتا ہے تو آپ اس وقت نفل نماز عدا نہیں کر سکتے اس کے علاوہ کسی بھی وقت چار کا نفل نماز عدا کریں تو نفل نماز کا طریقہ کار وہی ہے جو آپ فرض نماز جیسے عدا کرتے ہیں تو ویسے ہی آپ نے یہ عدا کرنی ہے چاہے آپ دو دو کر کے نفل عدا کرلیں یا آپ چار اکٹھے نفل عدا کرلیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے تو جب آپ چار کا نفل نماز عدا کرلیں اس کے بعد یہ قلیمات آپ نے تین مرتبہ پڑھنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بدودو یا دل عرش المجید یا فعال مما یریدو اسألوك بعزتیکالذی لا توام وملكالذی لا يطوام ومنورکالذی ما ارکان عرشکا ان تکفی شرعال النسید یا معیثو اغثنی یا معیثو اغثنی یا معیثو اغثنی ایک منتبہ تری الفاظ آپ سننے یا بدودو یا دل عرش المجید یا فعال لما یریدو اسألوك بعزتیکالذی لا توامو وملكالذی لا يطوامو ومنورکالذی ما ارکان عرشکا ان تکفی شرعال النسید یا معیثو اغثنی یا معیثو اغثنی یا معیثو اغثنی آپ اس تصویر کا اس پکچر کا سکرین شورٹ نہیں لینے تاکہ آپ کو یہ یاد رہے یہ کلمات آپ نے تین مرتبہ پڑھنے تین مرتبہ یہ کلمات پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور تمام امت مسلمہ کیلئے سب سے پہلے تو دعا کرنی ہے اس کے بعد آپ کی جو حاجت ہے آپ کی جو پریشانی ہے جو آپ کے پر مصیبت آئی ہے اس کے لئے آپ دعا کریں پھر آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے آپ کی مدد کرتا ہے دوستو یہ عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتایا کو عمل ہے یہ حضور کے بہت ہی مقرب سے حافی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وہ سے حافی ہیں کہ جو حضور کی خدمت میں جنہوں نے تقریباً دس سال کا حصہ گزارا تھا تو دوستو امید ہے آج کی میں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ کومنٹس میں لکھئے گا انشاءاللہ ہم آپ کی بہتر رہنمائی کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آپ سے جاتے جاتے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں ہم روزانہ تقریباً ایک یا دو ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تاکہ آپ کی بہتر رہنمائی ہو سکے دوستو اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیئے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ